فسٹر کی نظم ابسٹیکٹ آرٹ شاعر سید محمد جعفری ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے ورکہ صاف پر رنگوں کو گرا رکھا ہے آڑی ترچی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن تشریف طرح بشار میں شاعر بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک بار ابسٹیکٹ آرٹ کی نمائش دیکھی میں نے ایک تصویر کو غور سے دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے تو نظر آیا کہ صاف ورک پر رنگ گرائے گئے تھے اس تصویر میں آڑی ترچی لکیریں نمائیاں تھیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرنے ہوں اس تصویر کو دیکھ کر پریشانی لاک ہوئی کہ اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے یہ تصویر کچھ اس طرح سمجھ سے بالہ تر تھی بقول شاعر ابسٹیکٹ آرٹ کے ملبے سے دولت نکلی جس کو سمجھا تھا اناناس وہ عورت نکلی پہلے بند میں یا پہلے دو اشار میں جو تحریر ہے وہ یاد کر کے یہاں لکھے جائے گی تجریدی فن مسوری کے طاعت بنائی کی تصویریں حقیقت پسند فن مسوری کے برعکس ہوتی ہیں تجرید میں تصویر سادہ نہیں ہوتی پیچیدہ تصویریں ہوتی ہیں ان پر جمعوت تاری نہیں ہوتا ان کو سمجھنے کے لئے آلہ درجہ کا ذوق ہو یا پھر مسور ساتھ ہو یا آرٹ گیلری کا نمائندہ ساتھ ہو ورنہ تصویر لکیروں کا مجموعہ نظر آتی ہے سادہ کاغذ پر رنگ بکھرے ہیں نام اس کو بھی دے دیا فن کا مذکورہ بالا تصویر میں ایک بکھرے ہوئے سماج کی ممکن ہے کہ اکاسی کی گئی ہو جو مسلسل انتشار کا شکار ہے جس میں علاقائیت لسانیت فرقہ واریت سماجی برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں قومی یک جہتی کو مسائل لاحق ہیں اتحاد و اتفاق کا فقدان ہے افراد قوم میں بکھراو کا عمل جاری و ساری ہے اس میں تیزی سے اضافہ خودکش دماغوں قتل و غارتگری دہشتگردی کی جانب لیے جا رہا ہے اتحاد و اتفاق وقت کی ضرورت ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں آڑی ترچی لکیریں تھیں جیسے آئینے پہ کرن ہو سورج کی